یہ فیصل ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا دلچسپ سوال کیا ہے بھئی یہ تو بہت آسان طریقہ ہے وہ تو شیخ الارو والاجم حضر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑی دلچسپ بات فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زور کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ فجر کی نماز اللہ کے دروار میں قبول ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد اثر کی نماز کی توفیق ہو جائے سمجھو کہ زور کی نماز بھی اللہ کیاں قبول ہو گئی پھر مغرب کی توفیق ہو جائے سمجھو کہ پھر اثر کی نماز بھی اللہ کے دروار میں قبول ہو گئی عشاء کی نماز کی توفیق ہو جائے سمجھو مغرب کی نماز بھی اللہ کیاں قبول ہو گئی پھر فرمایا فجر کی نماز کی اگلے دن کی اس کی توفیق ہو جائے سمجھو عشاء کی نماز بھی اللہ کے دربارے میں قبول ہو گئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی سنتی ہے کہ بندے کی عبادتی جب قبول کرتا رہتا ہے اور اس کو راضی رہتا ہے تو اگلی نیکی کی توفیق دیتا رہتا ہے بس یہ اللہ کی رضا پتہ کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ کی ہر نماز اپنے وقت میں ہو رہی ہے آج قرآن کی تلاوت کی کل بھی تلاوت کی توفیق ہو گئی پرسو بھی تلاوت کی توفیق ہو گئی معلوم ہے کہ پہلی تلاوت اللہ نے کہاں قبول ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی قبول کر رہے ہیں بس یہ ہے راضی تو اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں آپ لگے میں اس کی عبادت کا ذوق آپ میں پیدا ہوا چلا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا اللہ آپ سے راضی ہے بھلے آپ پر بظاہر دنیا کی تکلیفیں اور مسائب ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے میں کوئی خلل نہیں آرہا اس لئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مسیبتوں اور مسائب کے اندر بھی خدا کو اگر تم یاد کر رہے ہو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے یہ مسیبت تمہارے لیے یہ جو کوئی آزمائش اور تکلیف نہیں ہے یہ تمہارے لیے اللہ کا عذاب نہیں ہے مولت نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ معاف کر رہے ہیں درجات گلند کر رہے ہیں تمہیں یہ سمجھیں کہ اگر جو ہے وہ آپ کو اپنی دنیا کی تکلیف و مسیبتوں میں پھر بھی اللہ کی یاد آپ کی تازہ ہے سمجھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور یہ جو ہے یہ آزمائش ہے اور یہ ایسی آزمائش ہے جیسے آپ نے کبھی چٹنی کھائی ہو چٹنی روٹی آپ کھا رہے ہو تو چٹنی یہ موں کو لگتی ہے سی سی کرتا آدمی کانوں میں سے دعا نہیں کر رہا ہے اور پسینہ ٹپک رہا ہے سی سی کر کے کھا رہا ہے اور کبھی لسی کا ایک گھونٹ لے کے اس کو جو اس کی جلن کم بھی کرنے کوشی کرتا ہے تو کوئی کہے کہ یار آپ پسینوں پسین ہو گیا آپ کے کانوں سے دعا اور آنکھوں میں پسینہ یار نہ کھائیں آپ تو آپ چھوڑتے ہیں نہیں یار چھوڑو بڑا لطف آ رہا ہے چھوڑو جا اب قرار کباب آپ جب مندو خان کے کھا رہے ہو اور سی سی بھی کر رہے اور کھائے بھی جا رہے ہیں یہی ہے بالکل اسی طریقے سے جب کوئی مسئیبت اور تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اس مسئیبت اور تکلیف میں بھی اس بے روزگاری میں بھی آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں آپ کی نمازیں باتیں چل رہی ہیں سمجھے اللہ آپ سے راضی ہے اللہ ناراضگی کی ویسے آپ کو بے روزگار نہیں کیے اللہ ناراضگی کی ویسے آپ پر یہ مسئیبت نہیں ڈال رہا اللہ آپ سے راضی ہے یہ گویا کہ چٹنی کا لطف آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ وقتی پریشانی ہے لیکن آپ کو اللہ تبارک وطالع اس منزل کو تکرا کے آپ کو اپنے مقام پر پہنچا دیں گے یہ ہے پتہ کرنے کا طریقہ کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں موسیقی